موسیقی افضل ذکر لا الہ فرمایا کہ افضل ذکر ہے افضل ذکر اس ذکر دیاں برکتاں کے ہیں ایک ذکر دیاں برکتاں کے ہیں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ وچ پندرہ دن گزر گئے پندرہ دن گزر گئے دلوچ پریشانی ہوئی رب نے آپ پوچھا یونس کے چاندہ ہیں عرض گیتی مالکہ ہے تیری مرضی لیکن مچھلی دے پیٹ وچھو نکلنا چاہنا تو رب نے کہے فرمایا کہ اے یونس پھر ذکر کرنا پھوسی پسے ہوئی تا سنسارے ہیں ہاں جی پوری قوم پسی پئی یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ انجن رمایا کہ یونس ذکر کرنا پیسی مالکہ کیڑا ذکر جنہ پڑ لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انہیں کنتوں میں سوال تو انہیں بدلے رب نے آپ ذکر عطا کی کہ پڑیا پڑ یونس یونس علیہ السلام نے پڑیا تھا مچھلی دے پیٹ چوہا ذاتی مچھلی دے پیٹ میں کہا واہ مچھلی واہ نبی نے آپ نے پیٹ اس رکھے تیری شانت بلان دے پھر میں فقیریں کل پوچھیا میں کہے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ بھی پندرہ دے رہے مچھلی دے بھی کوئی گال کرو انہیں کہا گال اتنی کرنی ہے نا مچھلی باویں طلاب چھوئے طلاب تو باہ رہوے اس نے چھوڑی نہیں پھر دی تمام آدم حلال ہے تمام آدم تمام آدم تمام آدم چھوڑی نہیں پھریں انہیں کہ مچھلی باستہ چھوڑی ضروری نہیں ہے یہ حلال ہے کہ کمال ہو گیا جس نے پیٹ بھی پندرہ دے جناب یونس نبی رہوے اس نے چھوڑی نہ پھرے وہ حلال ہے تو جتھے معبوبِ خدا حضرتِ آمنہ پاک کوئی توجہ ہے کوئی گال غور کر دے پہ ہو ہاں جی حضرتِ یونس علیہ السلام علیہ نے ذکر عطا فرمایا مچھلی دے پیٹ چھوڑ وہ مچھلی دے میں شان نہیں بیان پہ کر دا اس ذکر علیہ اندھی برکت ہے تیسرا جمعہ پہلے جیڑے مسجد نبی شریفی پہلا تو دوے تو تریہ جمعہ پڑے ہے اس جمعہ تو دو جمعہ ہٹا تھے حاضر ہے مسجد نبی شریف دے امام نے حدیثِ رسول پڑی میں سنگینہ کہ یار اہت سوفیاں لیے یہ تو مولوییاں لیے آئی نہیں ایس کیوں پاڑ چھوڑی کوئی گال سمجھ آئیں میں کہ ایس کیوں پاڑ چھوڑی انہیں کہ جتن اوکھا ویلہ آوے تنن پرنی اپ ہون دیئے اوکھا ویلہ آوے بشاکی ریکارڈنگ تریہ جمعہ پہلے علی مگالو ریکارڈنگ ہر لمحہ دار ویلے ہون دیئے انہیں حدیثِ رسول کے دیئے انہیں توجہ فرماو اوہ حدیثِ کہ جنتی جنتی پہنچ بیسن جنتی جنتی پہنچ بیسن پھر کچھ ایسی انہوں پہنچ بیسن انہوں دے بارے ویچھ ہک بیر کو پوچھن یار اے کون جنتی جنت پہنچ بیسن پھر ہک بیر کو پوچھن یار اے کون ہیں جی جنتی جنتی پہنچ بیسن جنت اچھکے اے کون ہیں جنہاں اللہ رب العزت نے مقام اور مرتبہ عطا کیتا ہے ہنجی اس والے جنہاں پوچھ سنا اوہ اکسن کہ انہاں ہر والے رب دی بارگاہ وچھ رب دا ذکر کیتا ہے یہ اللہ دا ذکر کرنا لے یہ اللہ دا یہ اللہ دا ذکر کرنا لے یعنی اللہ دا ذکر تا پھر اگلے لفاظ ہیں کہ پھر اوہ جنتی جڑے اکسن اس گالتے پشمان اکسن اور پشتاسن اکسن کے کاش اچھاوی دنیا میں جرہتے رب دا ذکر کرنا لے چھو یہ جنتی تا پہنچ بیسو لیکن اہل زاکر انہاں دا مقام اور مرتبہ تھوڑی دی اگر توجہ فرماو تے تھکے نہ ہوگو ہنجی میں اپنا بے سورہ اونا مندہ لیکن گالتے سمجھاندہ پہ آنا ہنجی انہاں مقام اور مرتبہ بے کون ہیں جن اللہ رب العزت نے اروانو پیدا فرمایا نا مالک نے دنیا دا نظارہ کرایا دنیا دا نظارہ کہیں اس دنیا دے نظارے وچھ مست ہو گئے کہیں انہاں دنیا دے نظارے ہیں جرہو مست ہو گئی ہیں پھر اللہ رب العزت نے جنت دا نظارہ کرایا بے شمار رہو جنت دے نظارے وچھ مست ہو گئی ہیں جنت دے نظارے وچھ جنت دے معاملات نظارے وچھ مست ہو گئی ہیں پھر کچھ کھلوتے ہیں پھر کھڑیں مالک انہوں متوجہ کر فرمادن فرمادن میں دنیا ہی بھی کھائی ہے نہ دنیا در مو رکھے آنے جنت بھی کھائی ہے نہ جنت در خیال کیتا ہے کسی جی تو انطلب ہے اور وہ عرض کرسن مالک نہ سن تیری دنیا چاہی دی ہے نہ سن تیری جنت چاہی دی ہے مالک سن فقط تیرا دیدار چاہی دی ہے فقط تیرا دیدار چاہی دی ہے تاہی دی ہے حضرت اقبال فرمادن محرومِ تماشا کو وہ دیدائے بھی نہ دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھنا توجہ ہے صرف اے شہد دوئے پاسے نا رلا دیتا کرو اے بھی بیکھا کرو جنتی جنتی جوائیتے اس گلتے پشمان حسن کاش اسا دنیا میں جرہتے رب دے ذکر کرنا لے ہوگی اوہ ذکر حسن جڑے صرف رب دے طالب حسن جنتی متعلق میرے پیر باو صدہ دے دے آخرین طالب بیعا طالب بیعا طالب بیعا پھر اوہ کون ہے پھر جڑے اس مقام دے حسن اللہ رب العزت دیدار تو پہلے انہوں نے توازیہ کیتی ویسے دیدار الہی تو پہلے دیدار الہی تو پہلے انہوں نے توازیہ کیتی ویسے کس چیز نال مچھلی نال کس چیز نال مچھلی نال مچھلی سارے انہوں نے چنگی لگ دیئے نا آئی دے پلیٹا ہی بندیاں سارے انہوں نے خالی کار جھوڑی ہیں میں کہا جنتی دیدار دا ویلہ نہیں آیا مچھلی نال توازیہ کی ہوئی تھی بیسے تاہی میرے مرشد فرمان دینا پہلے غم ٹکڑے دا میٹے پچھے رب دا را بکھاوے ہو یعنی کہ جڑے مقام فردوست جانا لیں اللہ رب العزت دے زیارت کرنا لیں انہوں نے دیدار کرنا لیں انہوں نے مچھلی نال توازیہ کرائی جاسی پھر رب کریم دے دیدار کرائی جاسی تاہی کملی آلے نے فرمایا ہے کہ جدن بھی منگیا کرو جنت فردوست منگیا کرو یہ مقام فردوست ہو ہے کہ جتے مچھلی دے پیٹے یونس علیہ السلام پھر حضرت نو علیہ السلام آپ کے شریف لے گے اللہ پاک نے فرمایا کہ نوک طوفان پہ آندہ ہے اس نے ہر شہد آتے ختم کر چھو گیا کتھوی نیرہ منا جڑے تینوں چنگے لگ دیں یا تیرے نال ٹورنا لیں انہوں دس اپنے بیڑے بچ بہا بیڑے بچ مختلف بیٹھے ہیں تے ہکو آئی جڑا پچھے در چھک دا آئی پچھے در نپونا تو اس پچھے در چھک ماری یہ ان دی عادت آجی بھی شامل ہے پچھے در چھکیا مالکہ ہے نہیں چڑ دا رب نے فرمایا اندہ کنن نپو اگے چھڑے اندہ کانن چو نپو اگاں چھڑو اندہ چھڑنا ضرور ہے مالکہ ہے گدہ ہے پچھے چھک دا ہے بیڑے چڑ دا نہیں رب فرمایا ہے گدہ ہے گدہ ہی لیکن چھڑنا ضروری ہے اندہ کنن نپو چھڑو مالکہ کیوں اس دی نسل وی چھو میں ایک پیدا کرنا ہے جس نے میرے محبوب نے سواری کرنی ہے حضرت نوح علیہ السلام خبر ملی دیکھ وڈکی آئی عابدی خادمہ بھی آئی اس کو لگید فرمایا ون لگے وڈکی ایک طوفان پیاندہ ہے اللہ فرمایا ککھ بھی نہیں رہونا میرا بیڑا ہے بھاجے ہمیں چڑی عرض کی تیمال کا ہونے جن نہیں نہیں تو ہی میں کہا رہنا اپنا سمان کونجب ہے بس میں آسا دسا دنال لائے ویسا اتنی دیر میں کیے کر دی رہو وڈکی نے پوچھا اے اللہ دنبی میں کیے کر آئی اس دنی دیر بیعتے آپ نے فرمایا تو رب دا ذکر کیتی رہا کر رب دا ذکر کر رب دا ذکر کر رب دا یاد کر اے اکھا ویلہ ہے کوئی عام ویلہ تو نہیں نا اپنے رب دا ذکر کر جدا طوفان نوح آیا اس ویلے حضرت نوح علیہ السلام دے ذہن مبارک جو وڈکی علی گالی لے گئے طوفان آیا لگ گیا بعد خیال آیا اوے ہوئے اوے ہوئے پیرنوی صدنہ آئی صرف جنازے ہیں تو اسے دیر رکھ دیا حضرت نوح علیہ السلام دے دل مبارک خیال اوہو اس نے وعدہ کیتا آئی پتہ نہیں شو دینا کہ یہ بڑھیں آپ نے آکے چلو جا آتے تھے ویکھا حضرت نوح علیہ السلام جتن اتھے آئے خیال کیتا جھونپڑی بھی موجود ہے وڈکی بھی موجود ہے جھونپڑی بھی موجود ہے وڈکی بھی موجود ہے حضرت نوح علیہ السلام دے قدمہ دی آواز سنینا وڈکی نے اٹھتے آکے طوفان آگیا میں تیار بیٹھی ہے آپ نے آکے طوفان آیا لگ گیا لگ گیا لگ گیا اس لئے وڈکی نے اپنی جھونپڑی در ویکھیا ککھا دی جھونپڑی موجود ہے عرض کی تھی تو سن دے آکے ککھوی نہ رہ سی میری جھونپڑی موجود ہے آپ نے فرمایا کہ رب دی قدرت ہے پر اے دس تو اس جھونپڑی جو بیٹھے کر دی گے رہی ہے تو اس جھونپڑی جو بیٹھے کر دی گے رہی ہے انہیں کہ اوہ کر دی رہی ہے جو دس کے کہ یعنی میں رابدہ نہ لیتے ہیں اندھا ذکر کر دی رہی ہے اس میں دلماہ فرمایا ہے کہ جس جگہ تے رابدہ ذکر ہوئے وہ جگہ بھی محفوظ رہن دی ہے تے ذکر کرنہ اللہ بھی محفوظ رہن دی ہے جگہ بھی محفوظ رہن دی ہے تے ذکر وہ بھی محفوظ رہن دا گھبرائی تے نہیں اجنے تے پہنڈا بڑا لمحہ ہے اجنے تے مسے سندالی منٹ ہوئے ان کے پیچھے ہوئے دن مدرہ ویچو تھکے پہنسا رہے گا ان کے فرمایا کہ جھوپڑی بھی موجود ہے تے ذکر کرنہ اللہ بھی موجود ہے کس بنیاد تے اس واسطے کہ اس اپنے نبی دی گل مانتے اپنے نبی دی گل بانتے بیتے اس مقام تے اللہ اللہ کر دی رہی جڑا جناب نو دی گل مانتے وڑکی اللہ اللہ کر دی روے او محفوظ روے اندھا گھر محفوظ روے تے جڑا اللہ دے حبیب دی گل مانتے روے ان میرا خیال ہے مزید سوکڑی ہے تاں کے تنسان گبراؤ نہیں اندھا رب نے بھی ذکر عطا کیتا ہے رب نے بھی ذکر عطا کیتا ہے اندھوڑا جو میں اور ٹائم دے ہو ایک اندھا ہے ذکر ایک اندھا ہے وظیفہ ایک اندھا ہے ذکر ایک اندھا ہے اے حضرت شیف فرمائے ایک اندھا ہے ذکر ایک اندھا ہے وظیفہ ذکر جڑا ہے نا اے فقیر دین دے وظیفہ جڑا ہے وہ پیر دین دے اے نہیں ذکر فقیر دین دے اور وظیفہ پیر دین دے اے تے منگانا لیتے میسر ہے نا کہ جس کل ویندہ پہ فقیر سمجھد ہے یا پیر سمجھد ہے جس کل ویندہ ہے نا اوہی روپ دار لیندہ ہے میرے حضرت فرماندے ہوندے ہیں کہ منگن اللہ دے نا کہ ذکر دے ہو اوہ فقیر بنویندہ ہے تو منگن اللہ کہنے ہیں جناب وظیفہ دے ہو اوہ پیر بنویندہ ہے پیر کہ فرمایا نا گنج بخش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکس آرہ پیرِ کامل کاملہ رہنما جڑے ناکس ہیں انہا واسطے ہو اکمالے جڑا اکمال آوانجے اس واسطے ہو جڑا کامل ہووے اس واسطے ہو اکمالے اس واسطے بنجن اللہ کل ہوندہ ہے کہ جس کل ویندہ پہ ہے اس کل ذکر منگ دے یا وظیفہ منگ دے اگر ذکر منگ دے تو فقیر سمجھد ہے تو جے وظیفہ منگ دے پیر سمجھد ہے اتھے دا کل سمجھ آگئی ذکر جڑا ہوندہ ہے فقیر دیندہ ہے ذکر دی ہاتھ کوئی نہیں وظیفہ دی ہاتھ دے تو اساں گال نہیں سمجھدی میں آج پیر باندہ سمجھاندہ پہ آہ آج جو گلا اگو پچوالیاں نہیں سدھیا سادھیا ذکر دی ہاتھ ہے کوئی گال سمجھدے پہ ذکر دی ہاتھ ہے اور وظیفہ دی ہاتھ دے ہون جڑا حضرت کل وینے آدھے ہیں ذکر دیو وہ پھر ذکر تا کر دی جو دم غافل سو دم کافل جڑا وظیفہ لماناوے حضور وظیفہ دیو جنہیں تری سو تیر اندفہ پڑیا کار ہیں جی ایک سو یار اندفہ پڑیا کار ہیں جی وہ دین دے ہون ذکر دی ہاتھ دے کوئی نہیں اور وظیفہ دی ہاتھ دے فقیر دی بھی ہاتھ دے پیر دی پھر بھی ہاتھ دے ہیں جی آدھے ہیں نا فلانا مولوی پیر بن گئے ہیں میں کہا کیڑا پاڑ پٹے آس پیر ہی بنے ہیں وہ دے ایک عمر تباہ بندہ پیر ہی ہوندہ ہے اے اندفہ میں کچھ بھی نہ بنی ہیں پیر دے بنے ہی بیٹھے ہیں اے بڑھے ہیں پیر آدھے ہیں نا ہیں جی اندفہ دے ہیں نا فقر میرے وچوئے فقر میرے وچوئے فقر میرے وچوئے حضور رنجل فرمان آنا مدینہ تلعلم و علی ان بابو ہاں میں علم دا شہران علی و صدا شہر و اندہ جی تو ہر شہر لبے میں اور پاس نہیں مہنا اے چندہ کہ ذکر فقیر کو لبدا اندفہ زکر کے ہے ذکر کے ہے اندفہ زکر رو دسن لگا رب نے دسے ہیں پاوے کو من نہیں یا نہ من نہیں میں ایک الزین اج رکھو کہ ذکر دی حد کو نہیں رب نے کیا ذکر دیتا مالکہ داستو کے کردہ رب فرمانا ان اللہ و ملائکاتہو اس گلتے سبحان اللہ انہیں چاہیے دیئے ہیں ان اللہ و ملائکاتہو یسلون علن نبی میں تے میرے فرشتے نبی تے درود پڑ دیا نبی تے درود پڑ دیا مالکہ فیر جنہیں تُسا ہی چاندے ہو بلکل یا ایوہ اللہ دین آمن یا ایوہ اللہ دین آمن سلو علیہ وسلم تسلیمہ اے ایمان علیہ تُسا بھی میرے نبی تے درود بھی پڑھیا کرو تے سلام بھی پڑھیا کرو اے ذکر رب دی ترفو دیتا ہویا ہے اے ذکر رب دی ترفو دیتا ہویا ہے تے رب دی بھی ہاتھ کوئی نہیں تے ذکر دی بھی ہاتھ کوئی نہیں تا ہی میرے پیر پاو فرماندن حدو بے حد درود نبی تے نہیں نہیں کون پتہ ہی نہیں لگا میں کیا آگیا بادشاہ کے فرماندن حدو بے حد درود نبی تے ہاتھ نہیں لائی تُو سب پوچھ دیو انہاں کول جڑے وظیفہ خور ہیں اوہ آتے ہیں ازان تُو پہلے نہ پڑھو ہاتھ لگی ازان تُو بعد نہ پڑھو ہاتھ لگی اوہ میں کہا کملے اوکے انہاں کہا حضرت مولوی صاحب کول پوچھے آئے کہ دس ہو انہاں کہا ازان تُو پہلے نہیں پڑھنا نہیں پڑھنا ازان تُو بعد نہیں پڑھنا محفل ختم ہو ہونگی محفل تُو بعد اے حدہ لاندن میں کہا مولوی دا مسئلہ ہے اے پیر دے پیری رہ سین لیکن زیڑا فقیر ہوندن ازان رب چواکھے آئے حدو بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہوں میں قربان تنا تھی یا حضرت باہو جن ملے آ نبی سہارا اے گال مکی رہی ہے جن چل دی پہ یہ آج میں بھی تھکا لہوانا ہے جی گال سمجھ آئی ہون اے ہے ذکر کھیڑا دروشری اے بزرگوں کو بجنوں نے دروشری پڑھا کرو کسرت نال پڑھا کرو لبزا اے کیوں آخر دن کسرت نال پڑھا کرو کیونکہ اندھی حد کوئی نہیں اندھی حد اندھی حد کوئی نہیں کسرت نال پڑھا کرو سلطان صاحب نے مور لا دی تھی حدو بے حد درود نبی تھی اے مغالتہ کار چڑھو اتنی دفعہ پڑھنا ہے اندھی پڑھنا ہے اندھی پڑھنا ہے اندھی نہیں درود دی حد نہیں ہے جتنا چڑھو پڑھو کائیت محبوب خدا درود و سلام پڑھے اب اندھائے اور ہر میلے ہر سال نوہ کلام پیش ہوندہ ہے تو صلاة و سلام دا رونک بندہ ہے کیوں کس دی حد کوئی نہیں صرف اے آلہ حضرت تک نہیں اقید ہو گیا بلکہ اگے بھی جیڑے بزرگ آئین نمی حضور دی بارگاہ سلام کہش کیتا ہے آلہ سننہ سننہ میں پڑھ دے ہوئی نظر کیوں کہ اندھی حد کوئی نہیں گل مقاوی ہے کہ تساک سو بھی آئے نوہ آج نانت شیر پڑھے آنے شیر آلہ دی میں دس بیٹھے پڑھ بیٹھے جنہ نے دلال الخیرات شریف لکھی دلال الخیرات شریف دلال الخیرات شریف دلال الخیرات شریف ایسی کتاب ہے کہ علمائی دیو بند بھی پڑھ دیاں اور علمائی بریر بھی پڑھ دیاں اکسر انہیں حضور بیر شریف پڑھے آئے حضور بیر ایسی ہی کہ اس نے پڑھا نہیں اس دا جڑا آمل ہوئے اپوہ دیا راتا میں دھنہ میں کھلوتا ہوئے تو ان سردی نہیں لگتا اتنی گرم ہوندی ہے حضور بیر شریف پھر ایک کشش واسدی ہوندی ہے بندہ پرکشش ہوگا کلام پرکشش ہوگا اے عامل لوگ پڑھ دیاں علمائی دیو بند بھی چی اے جڑا وہاں بچری آئی نا اے حضور بیر دا بڑا عامل آئی حضرت میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جڑا مناظرے سے بیٹھ آئی مقابلے چی ہے جی جہاں دن ہر پاس ہو رہا تو اس حضور بیر پڑھنے شروع کی حضرت نے صرف توجہ فرمائی پھر اگو واسنال کے ہو مسلحی دا سکتا ہے ایک گرم ہوندی ہے نا تو گرم شاہ استعمال کرو ڈاکٹر انگل پوچھو کہ نکل دا کیے بھی مزاخ نہیں کر رہا پوچھو اے عزبال بیر شریف پڑھی بین دیئے تھے اے عزبال بیر چونکہ عملی آتے چاہے اے جناب انہاں پڑھی حضرت میر علی شاہ صاحب صاحب نظر انہاں صرف نگاہ ہی کی تھی اے گرم آئی تو تو نگاہ لگ گئی اے ہارشاہ ویچے نکل گئی مسلح جہاندہ بھی بنیا کے بعد دھومنا پہ آ 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 دلالو خیراز شریف جس ویچ حضبال بیر یہ درو شریف آستے جنا درو شریف دی کتاب حضبال بیر شریف لکھی ہے نا دلالو خیراز شریف انہاں دس سیابی میں لکھی کیوں ہے کتاب یہ میں کتاب کیوں لکھی اوہ دن کے میں سفر تے ویندہ پہ آم تے رستے ویچ پانی دی حاجت ہوئی ایک کھو لبیا کھو ویچ پانی بھی موجود آئی تے کھبے سجے ویکھیا لوٹا کوئی نہیں کھبے سجے ویکھیا لوٹا ہے تو تو سن کیوں گابر دے ہو تو سن تچاک بھونا لے ہو ارد گرد آلے ہو ایتھو والے تو گابر نہ نہیں چاہیتے اپر مندل میں لوٹا ویکھیا لوٹا نہ لبے بڑا پریشان ہویا اس ایک بچی گزری ہن جی میں اسے کہا کھا بیٹا میں لوٹا چاہی دے میں لوٹا چاہی دے بابا جی کیس پاسے چاہی دے یعنی بچے میں پانی کڑنے کیے کڑنے پانی بچی پوچھ دی بابا جی آئے کی تو ہو جنہ لوٹا پوچھے ہے جنہ لوٹا پوچھے پوچھے کھرو آئی ایس آئی پوچھ دی ہوں کونے کو گالا سمجھے انہوں کو ساری ہیں ریپورٹا بابا جی توسا آئے کی تو ہو بچے میں فرانے شہر ہی چھو آئے ہیں جنہیں شہر ہی چھو آئے ہیں توڑا نا کے انہوں نے پڑا نام مبارک دس ہے انہوں نے شہر بھی ہے نام ہی توڑا ہے میں نے میرے بزرگوں کو موچ سنے آئے جس شہر دے توسا ہوں وہ شہر بڑا بڑا عالم رہند ہے اتفاق نہ وہ جنہوں نے نا چاندن وہ بھی ہوا نا ہے جنہ توڑا نا ہے آپ خوش ہو گئے میرا بڑا نا ہے پیر میں بچے میں آئے ہیں میں؟ آئے ہیں جنہوں تیرے دس ہے آئے ہیں کہ میں سے ہی چھوچس کی کہ ہی اتنا ایت ضرور تج resiliency کہ سے ایتونے تمام ہے ایت نا ہے جنہیں جنے ایت pursuit تو تک ایک ہ penting کہ پانی کسی جن اللہ ہے پانی کسی جنل دا ہے پانی کسی جنل خٹ دےacaksın کسی پانی کسی پانی کچ دے descon میشہ لوٹے نل خٹ دے ہیں انہوں نے کہا ساڑھے پاسے لوٹے نال پانی نہیں کٹ دے ساڑھے پاسے لوٹے نال پانی نہیں کٹ دے انہوں نے کہا بچہ کس طرح پانی کٹ دے انہوں نے کہا آؤ میں دست دیا گئی صاحبِ دلال خیراز شریف لکھ دیں کہ میں حیران رہ گیا اس بچے نے ہاتھ بننے بانتے سوڑے نبی تے درود شروع کی تا پانی اٹھے آمن شروع ہو گیا پانی اٹھے آمن فرمادن میں برکت درود سن تے ویک تے انہوں نے قدرت ویک تے پھر میں بھی فضائل درود شریف لکھی ہے تاکہ ہر مشکل وچھ آیا بننے ہون تو انہوں نے کہا سمجھ آسی جیڑا چار تارہ تے انگلی پھیرے پانی وچھ بامڑ آگ دے لاندھ آئے تا جیڑا نبی دی ذات بچی درود پڑ دیا سا پانی تلے نہیں ہوتے لے آئے آئے اللہ پاک میری اور تاڑی چونکہ تھکی ہوئے ہو اس توقع گلہ بہن ساری ہیں لیکن اتھائی مقاہ لیندے ہیں یہ درود شریف دی برکت ہے لیکن یہ برکت اس دی ہوندی ہے جیڑا توجہ نال پڑا نالا ہوئے اللہ پاک انہوں نے رسک جان مالی برکتان تا فرمائے